اسلام علیکم میرا نام اتہا اور آج میں آپ کو آٹو ری سائکلنگ پر ایک ویڈیو دکھاؤں گا ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ نئی گاڑیاں خریدی جائیں اور نیا موڈل کون سا آرہا ہے اور اس میں کیا فیچرز ہوں گے لیکن جو پرانی گاڑیاں دنیا میں بنی ہے اس وقت تک تقریباً سو کروڑ گاڑیاں دنیا میں بن چکی ہیں اور دنیا میں جو سب سے پہلے نمبر پر مرک جہاں پر زیادہ گاڑیاں بنتی ہیں وہ چائنہ ہے پھر جپان اور پھر جرمنی ہے تو جو پرانی گاڑیاں ان کو کیسے ری سائکل کیا جاتا ہے آج میں ایک سویس کمپنی میں موجود ہوں اور یہاں پر میں آپ کو یہ سارا پروسس دکھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ گاڑیوں کو انوائرمنٹ فلنٹری طریقے سے کیسے ری سائکل کیا جاتا ہے Mein Name ist Marco Capelli Wir befinden uns hier auf dem Areal der Autoverwettungs AG RUK Wir kaufen und entsorgen alte Fahrzeuge sowie Unfallfahrzeuge und remontieren Ersatzteile um diese wieder zu verkaufen ein Dawn sind G سب سے پہلے سٹپ میں گاڑیوں کو یہاں پر لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کے مقصے کیا جاتا ہے Originом G اور اس کے بعد ان گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے اور ان میں سے جو پارٹس نکالنے جاتے ہیں ان کو سارڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی ماشین کے اوپر کھڑی بھی اور اس کے بعد ان ihan شررے گا اور اس کو چیک کیا جائے espe ان میں سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو قابل استعمال ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انجنز پڑے ہوئے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کو رکھا گیا ہے اور یہ گاڑیاں یہاں پر سوٹ کر کے رکھی گئی ہیں جو کہ پرانی گاڑیاں ہیں اور اگر کسی شخص کو کوئی پارٹ چاہیے اور وہ آن لائن آرڈر اس کا پلیس کرتا ہے تو پھر یہاں سے اس گاڑی کا وہ سپیسیفک پارٹ نکال لیا جاتا ہے اور اس کو پھر بیچ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اندر بھی لے کر جاؤں گا جہاں پر جو کمپیریٹیو لی نئی گاڑیاں ہیں اور ان کے پارٹس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اور سسٹم میں اینٹر کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی خریدنا چاہے گاڑی کا کوئی پارٹ خریدنا چاہے تو وہاں سے وہ خرید سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ گاڑیوں کو یہاں پر لے کر آیا جاتا ہے اور جو گاڑیاں اچھی حالت میں ہوتی ہیں اور ان میں سے اچھے پرزے جو قابل استعمال ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور یہ وہ سٹیشن ہے جہاں پر پرزوں کو نکالا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں گاڑی جو کہ ایکسیڈنٹڈ ہے اور اس کو ڈس مینٹل کیا جا رہا ہے اس میں سے جو کام کی چیزیں ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو بعد میں استعمال کیا جائے گا میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ گاڑیوں میں سے پارٹس کو نکالا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں میں سے انجنز نکال کے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائر کی جو ریمز ہیں اور یہ گاڑیاں جو پریس کر کے یہاں پر رکھی گئی ہیں اور ان کو پھر میٹل کو استعمال کیا جاتا ہے جی ابھی ہم لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پر ساری جو انجنز گاڑیوں کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اگر اٹھانا ہو تو اس مشین کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ساری مشینری رکھی ہوئی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ انجن گاڑیوں کے اور اس لفٹ کے ذریعے ان کو اوپر رکھا جاتا ہے اور اسی لفٹ کے ذریعے ان کو اٹھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں میں سے سارے پارٹس کو نکال کر یہاں پر ویر ہاؤس میں سوٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کو سوفٹ ویر میں انٹر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی گاڑی کا پارٹ ڈھونڈا ہو تو آپ بہت آسانی سے سوفٹ ویر کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کے گاڑیوں کے سمال پارٹس ہیں یہاں پہ اور یہ ایک کافی بڑا ویر ہاؤس ہے جہاں پر ان سارے پارٹس کو رکھا گیا ہے کمپیٹیولی جو نئی گاڑیوں کے پارٹس ہیں ان کو نکال کر پیک کر کے رکھا جاتا ہے اور ان پر بارکوڈ لگایا جاتا ہے تاکہ ان پر مزید کوئی سکریچ نہ پڑے اور ان کی کالٹی اچھی رہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی ایم ڈیو کے پارٹس ہیں اس کی لائٹس ہیں یہ ہیڈ لائٹس ہیں یہاں پہ اور بہت بڑا یہ ویر ہاؤس ہے یہاں پر فورٹ کا سمان رکھا ہوا ہے اور یہ ساری یوزیبل چیزیں ہیں جو سیکنڈ ہینڈ آن لائن آپ ان کی ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں جائی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز سیٹسلینڈ سے اور یورپ سے تکاتا رہوں گا سیو نیکس ٹائم بائی